بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ناظرین ایک اہم اپ ڈیٹ ہے میڈیکل الالاؤنس اور کم از کم پینچن میں اضافے اور بجٹ میں جو تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ ہونے جا رہا ہے تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ مطالبات بھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں سب سے پہلے اگر دیکھیں تو ایک لیٹر جو ہے وہ آج کے جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں سامنے آیا اپیل کی گئی ہے میاں محمد شباہ شریف صاحب کی جانب اور اس میں جو ہے وہ پینچنرز کی پینچن اور میڈیکل الالاؤنس میں اضافے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں لاکھوں پینچنرز ہیں جس میں سیول پینچنرز بھی ہیں اور آرم فورسز کے پینچنرز بھی موجود ہیں تو ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ میاں محمد شباہ شریف صاحب کی جانب جو ہے وہ بہت سے طالبات جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم بوڑے پینچنرز کو حکومت اور سوسائٹی پر بوجھ نہ سمجھا جائے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی دن رات سردی گرمی دوب چھاؤں میں وطن عزیز اور قوم کی خدمت کی ہے اس لیٹر کا پوائنٹ نمبر ٹو ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہم پینچنرز کا فقط ایک ہی آسرہ اور زہارہ حکومت کی طرف سے ملنے والی مہانہ پینچن ہے ہم میں سے بعض پینچنرز اور فیملی پینچنرز کی پینچن انتہائی کم ہے حتیٰ کہ پاکستان میں مزدور کی کم سے کم اجرت بتیس ہزار روپے مہانہ مقرر کی گئی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہم میں سے بعض پینچنرز اور فیملی پینچنرز کی پینچن بیس ہزار پے مہانہ یا اس سے بھی کم ہے لہٰذا اس صدا ہے کہ پینچنرز کی کم از کم پینچن مزدور کی کم از کم اجرت کے برابر کی جائے ایک جینور مطالبہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے پینچنرز کی جانب سے کہ ان کو جو ہے وہ کم از کم ایک مزدور کی اجرت کے برابر تو جو ہے وہ پینچن مہانہ دی جائے نمبر تھری پر کر دیکھیں تو یہاں پر کہتے ہیں جی پینچنرز اور فیملی پینچنرز کو ملنے والا میڈیکل آلاؤنس بہت کم ہے اور منجمد سطح پر مل رہا ہے یعنی کہ اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے جہاں جو ایک دفعہ ان کو دیا گیا دوہزار دس کی سطح پر یہ منجمد ہو چکا ہے یعنی یہ ایک پینچنرز جو دوہزار دس میں ریٹائر ہوا تو آج دوہزار چوبیس میں بھی وہ دوہزار دس والا ہی میڈیکل آلاؤنس جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے تو یہاں پر یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ میڈیکل آلاؤنس جو ہے وہ اس میں دوہزار چوبیس کی مطابق جو ہے وہ اضافہ کیا جائے یعنی کہ اس کو جو ہے وہ انفریز کیا جائے اور اس میں خاتر خواہ اضافہ کیا جائے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں جو پینچنرز ہیں وہ اپنا علاج مال جائے جو ہے وہ آسانی سے کروا سکے اس کے علاوہ چوتھا انتہائی جائز اور جو ہے وہ جنرون مطالبہ جو سامنے آ رہا ہے پینچنرز کی جانب سے وہ ہے پینچن میں کم از کم مہنگائی کی تناسب سے پچاس فیصد اضافہ کیا جائے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے سال بھی جو ہے وہ تنخواہوں میں تو پینتیس فیصد اور جو ہے وہ تینتیس فیصد تیس فیصد اضافہ ہوا لیکن جو پینچنرز ہیں ان کو محروم رکھا گیا اور ان کی پینچن میں جو ہے وہ ساڑھے سترہ فیصد اضافہ ہوا لیکن اب پینچنرز کی جانب سے بھی مطالبہ سامنے آ ہے کہ ان کی پینچن میں کم از کم مہنگائی کی تناسب سے پچاس فیصد اضافہ کیا جائے اس کے علاوہ پانچوہ مطالبہ ہے پینچن اور تنخواہ میں برابر اضافہ کیا جائے اور پنجاب میں نئے ریٹائر ہونے والے مناظمین کو گزشتہ سال کا ساڑھے سترہ فیصد اضافہ نہیں دیا گیا وہ بھی بحال کیا جائے یعنی کہ اب جو ہے وہ پینچنرز کی جانب سے بقاعدہ طور پر ایک پانچ لکاتی جو ایجنڈا ہے یاب شارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ لیٹر کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ اپیل کی ہے اور پانچوں مطالبات اگر دیکھا جائے تو اس میں بالکل جو ہے وہ جائز مطالبات ہیں مہنگائی کی تناسب سے اگر دیکھا جائے تو پینچن میں اضافہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور پینچن اور تنخواہ میں برابر اضافہ کیا جائے گا تو جو بزرگ پینچنرز ہیں ان کی بھی دلہ زاری نہیں ہوگی ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ میں دیکھیں آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ